اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں السعودیہ تیبی فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے لیے بہترین پروگرامز لے کر آتا ہے بہترین پروگرام اورگنائز کرتا ہے جس سے آپ اپنے مسائل خود بخود حل کر سکتے ہیں آج جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ بہت سارے یونگ سٹرز کا مسئلہ ہے چاہے وہ خواتین ہیں یا پھر مرد حضرات ہیں ان کا سوال ہے کہ جس طرح بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اسی طرح کیا مباشرت کی جمع کی خواہش ہوتی ہے یا جمع کی بھوک ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح بھوک لگنے پر کھانا کھانا اور پیاس لگنے پر پانی پینا لازمی عمر ہے اسی طرح جب آپ کو مباشرت کی ضرورت ہو تو اس وقت مباشرت کر لینی چاہیے ادر ویس یہ صحت مند لوگوں میں دو سے تین بار احتلام کی صورت میں ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ بار بار ہونے لگے احتلام آپ کو اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ مباشرت نہیں کرتے ہیں دو سے تین دن چار دن گزر جاتے ہیں تو احتلام خود بخود ہو جاتا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ اگر روزانہ رہنے لگے تو پھر یہ خطرناک بیماریوں کی صورت اختیار کر جاتا ہے جس کو ہم صورت انزال بھی کہتے ہیں جسے سوزاک بھی کہتے ہیں اسی طرح سے یہ کچھ بیماریاں ہیں جو کہ انسان کو مرد حضرات کو لگ سکتی ہیں تو اس لیے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا مباشرت کا دل ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو دیفینٹلی کریں اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو شادی کریں اگر شادی کے دور دور تک چانسز نہیں ہیں تو اپنی ڈائٹ کو اس طریقے سے پلان کریں کہ جو آپ کی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں مدد دیں مینز کہ بہت زیادہ گرم چیزیں نہ کھائیں گوشت کا استعمال نہ کریں تھنڈی چیزوں کا استعمال کریں سبزیوں کا استعمال کریں جوسیز کا استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے اور آپ زیادہ تر مباشرت کی طرف نہ جا سکیں تو یہ تھا جناب آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرم اچھا لگا ہوگا ہمارے پروگرم کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ